بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لیکچر نمبر جو ہے آپ کا ٹونٹی اس کو دیکھ کر ٹونٹی ون میں آپ آئے گا ادروائز آپ کے لیے سمجھنے میں بہت پرابلم آئے گی کہ واتیز چین رول کو پریویس لیکچر میں چین رول کے بارے میں بتایا ہے آئیے سوڈنٹ اپنے جو پریویس لیکچر کا جو کام ہے اس کو ریزیوم کرتے ہیں سوڈنٹ دیکھے گئے دی کوئیسٹر نمبر ون کا پار نمبر فور ہے وائیس ایکوور ٹو تھری ایکس کے مائنس دو ایکس پلس سیون سوڈنٹ اس میں ہم نے ڈی وائی بائی ڈی ایکس پوائنٹ کرنا ہے اور اس نے کہا ہے بائی سبچیٹیوشن کریں اس نے کہا ہے بائی سبچیٹیوشن کریں تو سوڈنٹ بائی سبچیٹیوشن کا مطلب ہی ہوتا ہے چین رول سوڈنٹ بائی سبچیٹیوشن کا مطلب ہی ہوتا ہے چین رول ہوتا ہے سوڈنٹ پریویس لیکچر میں میں رہتا تھا کہ مین پار آپ کی کیا ہے سیکس اور اس مین پار کے اندر سٹوڈنٹ کیا ہے اور سے دیکھیں آپ کی مین پار سیکس ہے اور مین پار کے اندر کیا ہے تھری ایکس سکیر مائنس ٹو ایکس پلس سیم ایکس اس کو ہم لیٹ یو کریں گے یعنی اپنے پاس سے کوئی نیم دینا اسے لیٹ کہتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ کہہ گا لیٹ یو ایکور ٹو تھری ایکس سکیر مائنس ٹو ایکس اور پلس سیمن تو سٹوڈنٹ یہ پھر آپ کا کیا بنائی ہے والا فنکشن تو وائی ایز ایکول ٹو سٹوڈنٹ اس کو ہم نے کیا نیم دے دیا ہے یو کا نیم دے دیا ہے تو یہ یو آیا اب اس کی پارک اتنی سکس تھی تو سٹوڈنٹ یہ سکس لگ دیا سٹوڈنٹ اس ایکسپیشن کو یا پولینومیل کو میں نے کیا نیم دیا یو تو یہ کہہ وائی ایکول ٹو یو ٹو ڈا پال سیکس اب آپ نے چین رول کا اگر ڈی بائی بائی ڈی ایکس سے معلوم کرنا ہے اگر وہ کہتا ہے نا کہ سول تو آپ آرام سے کرتے پاور نیچے تارے پاور سے ملڈگ لائے کریں بٹ یہاں اس نے ہمیں رسٹکٹ کر دیا ہے کہ بائی سبٹیٹوشن آر چین رول سے کریں تو بائی چین رول کے آپ کا سٹوڈنٹ دیکھیں کہ جی کہ چین رول لکھیں جی چین رول کے آپ کا سٹوڈنٹ چین رول آپ کا یہ ہے کہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس is equal to دیکھیں ڈی وائی اور ڈی ایکس معلوم کرنا ہے ڈی وائی اور ایکس کے بعد ہم نے تیسری کانٹری کونسی انٹریڈیوز کرائی ہے مطارف کرائی ہے وہ ہے یوں اس کا مطلب ہم وائی کو بھی یوں کے ویڈ اسپیکٹ ٹو ڈیفرینچیٹ کریں گے اور ایکس کو بھی ویڈ اسپیکٹ ٹو ڈیفرینچیٹ یوں کریں گے اگر آپ کو نامق پتا لگا جا ہے تو وائی کس کا فنکشن ہے یوں کا تو ی کو ڈی فرینچیٹ کریں nسیکٹ ‫و ڈی ی وائی ڈی ایس ڈی ڈ ڈ ڈ سٹوڈنٹ ڈی ایکس is equal to ڈی وائے بائے ڈی ایو سٹوڈنٹ جب جب Kathedon humanities numinator میں جائے گا تو یہ کیا ہے کہ ڈی ایو بائے ڈی ایکس اس کو نمبر وان کا نعم دیں سٹوڈنٹ ڈی وائے بائی ڈی ایو ہمیں اس فنکشن سے ملے گا ڈی ایو بائے ڈی ایکس ہمیں اس فنکشن سے ملے گا ڈی سے مرات یہاں چیز ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ ڈی وائی بائی ڈی یو ہمیں اس فانکشن سے ملے گا تو نو کیا ہے سٹوڈینٹ کہ پہلے ہم لکھتے ہیں جی وائی پہلے کا لکھتے ہیں جی کہ وائی تو وائی اس ایکل ٹو یو ٹو تا پار اس سیکس اب وائی کو کس کے ویڈرسپیکٹ ٹو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے سٹوڈینٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈی وائی بائی ڈی یو ڈی وائی کے نیچے کیا ہے ڈی یو تو ہم اس کو ویڈرسپیکٹ ٹو ڈی سوری ڈیو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو یہاں ہم کیا لکھیں گے کہ ڈیفرینشیٹ ویڈرسپیکٹ ٹو ڈیو لکھیں گے تو سٹوڈینٹ یہ کیا ہے کہ ڈی وائی بائی ڈی یو is equal to ڈی بائی ڈی یو اور ڈیو پار سیکس میں نے کیا کیا we're taking derivative with respect to u on both side ڈیوڈینٹ اس پر پار اُلنائیں گے تو یہ کہے گا ڈی وائی بائی ڈی یو ڈی وائی بائی ڈی یو ڈی یو اس پر پار اس کو ہم ڈیو سکس کو with respect to u ڈیفرینشیٹ کریں گے تو پاور اُلنائیں گے تو پاورو کہہ پار سے ملٹیپلائی کریں پار میں ون ڈکریز کریں بات ختم نہیں ہوتی جو پار کے انسائیڈ ہے اس کا اگین ڈیری ویٹر ویڈ سپیکٹو یو تو یہ کہہ کھا ہی ڈی ویڈ یو سپیکٹو یو سٹوڈینٹ ون ہوتا ہے جیسے y کا ڈیری ویٹر ویڈ سٹوڈینٹ ون ہوتا ہے اسی طرح x کا ڈیری ویٹر بھی x with respect to x 1 ہوتا ہے تو student u کا ڈیری ویٹر with respect to x u u 1 تو یہ کہہ گا d y by d u is equal to 6 u 5 student ہم d y by d u find کر چکے ہیں اب student ہم d u by d x find کریں گے rate of change of u with respect to x اور وہ student ہمیں اس function سے ملے گا student ہم d u by d x ولم کریں گے وہ ہمیں اس function سے ملے گا تو also student اب دیکھئے گا کہ آپ کا u کس کے equal ہے تو u is equal to 3 x minus 2 x plus 7 student ہم نے find کرنا ہے d u by d x اس کا مطلب u کو differentiate کریں گے with respect to x u d u کے نیچے کیا ہے x تو ہم اس کو with respect to x differentiate کریں گے تو تب ہی ہمیں d u by d x ملے گا تو یہاں ہم ہم کیا statement write کریں گے differentiate with respect to x d u by d x is equal to d by d x 3 x 3 x سکیر minus 2 x plus 7 اب ہم اس ٹیب میں میں نے کہا گیا کہ right hand side اور left hand side کو differentiate کیا with respect to x تو right hand میں all terms کا 1 by 1 derivative لیں گے 3 into d by d x x سکیر minus 2 into d by d x of x plus d by d x of 7 is equal to x سکیر کا derivative 2 x اور x کا derivative 1 ہوتا ہے 2 into x کا derivative with respect to x 1 ہوتا ہے plus 7 constant ہے اس کا derivative 0 3 same as x سکیر کا derivative 2 x x x derivative into 1 2 same as derivative of x with respect to x 1 7 constant ہے اس کا derivative is 0 تو یہ کیا بنے kaji d u by dx equal to 3 into 2 x into 1 6 x 2 into 1 g 2 student یہ ہم du by dx معلوم کر چکے ہیں ہم نے dy by du یہ دیکھیں student find کیا ہوا ہے du by dx student ہم یہ بھی find کر چکے ہیں اب یہ value اور اس کی value number one میں put کریں گے تو ہمیں dy by dx مل جائے گا تو یہاں کیا لکھیں گے number one implies that dy by dx equal to dy by du into du by ds number one implies that کا مطلب ہے number one کو reuse کرتے ہوئے number one کو rewrite کرتے ہوئے number one کو دوبارہ لکھتے ہوئے students dy by dx is equal to dy by du ہم find کر چکے ہیں that is 6u 5 that is 6u 5 into du by dx بھی ہم find کر چکے ہیں 6x minus 2 6x minus 2 تو یہ کیا بنے گا تھی کہ dy by dx is equal to 6 دیکھیں student میں نے یہ 6 write کیا u کی value ہم نے let کی ہوئی تھی ہم نے u value کو ہم نے کوئی name دیا ہوا تھا student وہ کہا ہے u کی value student یہ ہے student u کی value کیا تھی 3x minus 2x plus 7 u k return کی جگا تو وہ کہہ جی 3x square 3x square minus 2x plus 7 2x 6 2x minus u value return کی اور یہاں آپ 5 آئے گا student u ki value return کی یہ والی ٹھیک ہے آگے 6x-2 سے common آرہا ہے کیا آرہا ہے 2 common آرہا ہے تو 2 common تو student 3x-1 اگلے step میں کیا ہوگا کہ یہ جو تو آپ کا 2 ہے یہ 6 سے ملٹیپلای ہوگا تو یہ کہے گا ہی dv by dx 12 into 3x-1 into 3x-2x plus 7把它 5 سوڈنٹ ہم اپنا فائنل ڈیری ویٹے وے فائنل کر چکے ہیں میں نے کیا کیا سکس کو ٹو سے ملیٹی بلائی کیا تری ایکس بائنس وان پہلے لکھا تری ایکس کے مائنس دو ایکس پلس سیمنٹو دہ بار سوڈنٹ امید ہے آپ کو اس قویسن کی سمجھ لگے ہوگی وہوڈیٹیل سے ہم نے کیا ایک ایک سٹک کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ دے بٹ جب آپ ان کو کریں گے تو می بھی آپ چھوڑے درست چھوڑ دیں جو اگنوری برہو ہوں بٹ ابھی اس ٹیٹ پر ایک ایک سٹیپ کرنا آپ کے لئے فیضا مانگ ہے آئیے سوڈنٹ اب ہم اس کا پارٹ نمبر فائیو کرتے ہیں جی سوڈنٹ کوئسن نمبر وان کا پارٹ فائیو ہے اس میں جو آپ کی مین پار ہے وہ ریڈیل سائن ہے یعنی مین پار آپ کی سکیئر روٹ ہے تو سوڈنٹ سکیئر روٹ کے اندر کیا ہے اے ایک سکیئر پلس ایک سکیئر اور اے سکیئر مائنس ایک سکیئر اس کو سوڈنٹ لیٹ کریں سوڈنٹ اس کو تمام کوئسنوں میں میں نے ایسے ہی کہا ہے جو مین پار ہے اس کو میں لیٹ کرتا تھا تو یہاں پر کیا آئے گا سوڈنٹ یو ایک سکیئر پلس ایک سکیئر اوور اے سکیئر مائنس ایک سکیئر سٹوڈنٹ تو پھر دیر فور آپ کا یہ کیا بن جائے گا سوڈنٹ دیان سے دیکھے گا کہ میں نے اس اے سکیئر پلس ایک سکیئر اور اے سکیئر مائنس ایک سکیئر کو یو کا نام دیا ہے تو یہ کیا بن جائے گا وائے اس ایک سکیئر روٹ یو سٹوڈنٹ جو مین پار تھی اس کے جو اندر ہے اس کو میں نے یو کا نیم دیا تو یہاں پھر میں نے یو پوٹ کر دیا سٹوڈنٹ فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے ڈی وائے ڈی ایکس بائی سبسٹیٹیشن رول سبسٹیشن رول کا مطلب ہے بائی چین رول تو یہاں کیا دیکھیں گے جی بائی چین رول سٹوڈنٹ چین رول کیا ہے آپ کا جی دیکھیں گے کہ چین رول آپ کا یہ ہے ڈی وائے بائی ڈی ایکس آپ نے فائنڈ کا کرنا ہے ڈی وائے بائی ڈی ایکس تھرڈ کونٹی کون سے ہی انٹریوز کروا رہی ہے آپ نے یو تو اے کو بھی رسپیکٹیو notch cherیں ایکس کو بھی رسپیکٹو یو dzی کھریں تو ڈی कو بائی ڈی 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 ایکس اس کا فConction ہے ایک یو کا تو میں نے وای کو 팔جھ کر دیا ξ کس کا فنکشن ہے یو کا یعیو ایکس کہ فانکشن ہے تو میں نے ایکس کو بھیریٹینٹیٹ کر دیا رسپیکٹ ٹو یو اگلے سٹیپ میں یہ ڈی نومینیٹر سے نیومینیٹر میں آ جائے گا اور ڈی وائے ڈی یو سے ملٹ اپلائی ہوگا تو سٹوڈنٹ یہ کہہ گا ڈی وائے بائے ڈی ایکس اس ایکول ٹو ڈی وائے بائے ڈی یو انٹو ڈی یو بائے ڈی ایکس سٹوڈنٹ یہ ہے ہمارا چین رول جس کی مدد سے میں نے ڈی وائے بائے ڈی ایکس پوائنٹ کرنا ہے اس کو میں نمبر وان کا نام دوں گا سٹوڈنٹ ڈی وائے بائے ڈی یو مجھے اس فنکشن سے ملے گا ڈی یو بائے ڈی ایکس مجھے اس فنکشن سے ملے گا پھر ان دونوں فنکشن کے ڈیری بیٹرز کو ملٹیپلائی کر کے مجھے ڈی وائے بائے ڈی ایکس مل جائے گا آئیے سٹوڈنٹ پہلے ڈی وائے بائے ڈی یو فنکشن سے تو سٹوڈنٹ نو کہ وائے کس کے ایکو ہے اس کے روٹ یو سٹوڈنٹ غور سے دیکھیں آپ نے ڈی وائے بائے ڈی یو فنکشن کرنا ہے اس کا مطلب وائے کو آپ نے ویڈ رسپیکٹ ٹو یو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے وائے کی نیچے کیا ہے یو تو آپ اس کو ویڈ رسپیکٹ ٹو یو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو آپ کو ڈی وائے بائے ڈی یو ملے گا تو یہاں کیا لکھیں گے ڈیفرینشیٹ ویڈ رسپیکٹ ٹو یو ڈی وائے بائے ڈی یو تو سٹوڈنٹ رائٹ ہینڈ اور لیپٹ ہینڈ کو ویڈ رسپیکٹ ٹو یو ڈیفرینشیٹ کریں گے ڈی وائے بائے ڈی یو ڈی وائے بائے ڈی یو ڈی وائے بائے ڈی یو اور یو پار وان بائے ٹو میں نے اس کو ریڈیگل فارم سے ایکسپونینشل فارم میں لکھ لیا اب سٹوڈنٹ اس کا ڈیوٹر رہنے کے لیے پاور رو لگائیں گے تو پاور کتنی ہے وان بائے ٹو پار سے ملٹی اپلائی کریں اور پار میں وان ڈیگریز کریں بات ختم نہیں ہوتی جو پار کے انسائیڈ ہے اس کا اگین ڈیری وائے بائے کیا پار میں وان ڈیگریز کیا پار کے جو انسائیڈ ہے اس کا اگین ڈیری وائے بائے دیا تو یہ یہ کہہ گا 1 by 2 u par minus 1 by 2 u کا derivative with respect to u u کا تو کیا ہم with respect to u differentiate کر رہے ہیں اس لیے میں du لکھنا ہے بلکی سے dx لکھ دیا تو u کا derivative with respect to u 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈینٹ تو یہ d y by du is equal to 1 by 2 یہ u par minus 1 by 2 ہے اسے numerator سے جب denominator میں لائیں گے تو یہ اس کی power positive ہو جائے گی تو d y by du is equal to 1 by 2 scale root u سٹوڈینٹ اس step میں میں نے کیا کیا کہ u par 1 over 2 کو exponential form سے radical form میں لکھا سٹوڈینٹ میں d y by du تو find کر چکا ہوں no i will find du by dx it will be calculated from this function du dx اس function سے ملے گا تو لکھیں دی also اب آپ کا du کہا ہے u equal to a square plus x square over a square minus x square اور سے دیکھیں کہ ہم نے find کیا کرنا ہے du by dx it means it means that i have to differentiate u with respect to x اس کا مطلب کہ مجھے u کو x کے لحاظ سے differentiate کرنا ہے denominator میں کیا ہے x تو اس کو with respect to x differentiate کریں تو ہم write کریں گے differentiate with respect to x تو سٹوڈینٹ کیا بنے گا جی du by dx is equal to d by dx a square plus x square over a square minus x square میں نے کیا step perform کیا right hand side as well as left hand side کو with respect to x differentiate کیا is equal to gore سے دیکھیں گا two functions are divide ہو رہے ہیں یہ سمجھ لیں یہ rational function ہے تو جب two function divide ہو رہے ہوں یہاں rational function ہو تو اس کا derivative لینے کے لیے ہمیں quotient through لگانا پڑے گا اور وہ students کیا ہوتا ہے سکیر of denominator denominator same as multiply derivative of numerator plus minus numerator same as derivative of denominator of میں اس step کو repeat کرتا ہوں نیچے والے function کا سکیر اوپر بات کرتے ہیں نیچے والا function ویسے ہی multiply اوپر والے function کا derivative minus اوپر والا function ویسے ہی multiply نیچے والے function کا derivative ڈیریویٹر اب نیچس ٹیپ میں ہم ان کے derivative لیں گے اس ٹیپ میں ہم نے function کی selection کی کس کا derivative لیں کس کا نہیں ہے تہا ہمیں ڹیپ میں ڹی آئی ڹی آئے x ڈیرہ ڈیرہ ڈیریویٹر ڈیرہ ڈیرہ ڹی آئی ڈیرہ 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 x سکیر کا ڈیریویٹر 2x اور x کا ڈیریویٹر ہے 1 over a minus a سکیر minus x سکیر whole سکیر a سکیر minus x سکیر whole سکیر student 0 plus 2x تو یہ کہہ گا جی 2x into a سکیر minus x سکیر 0 plus 2x student کہہ گا جی 2x into a سکیر minus x سکیر student 0 minus 2x minus 2x minus minus سے multiply ہوگا تو یہ پلاس آجے گا پھر یہ لکھیں گے 2x into a سکیر plus x سکیر over a سکیر minus x سکیر whole سکیر student step میں میں نے گیا کیا 0 plus 2x 2x کو a سکیر minus x سکیر کی فارم میں لکھ دیا 0 minus 2x minus 2x minus کو minus سے multiply کیا پلاس اور 2x کو باہر لکھ دیا a سکیر plus x سکیر student دیکھیں کہ اس term سے اور student اس term سے 2x common آرہا ہے اگر common ہی آرہا تو multiply کر دیں دونوں میں سے ایک کام کر دیں یہاں تو multiply کر دیں یا common لے لیں student میں common لے رہا ہوں جی 2x common تو کیا بچا جی a سکیر minus x سکیر یہ والا پلاس اور a سکیر my plus x سکیر اور کیا آئے گا جی a سکیر minus x سکیر whole سکیر اس step میں میں نے کیا کیا 2x common لے لیا تو کیا ہنسی کون سی ترانس پر دیں a سکیر minus x سکیر plus a سکیر x سکیر student یہ دیکھیں یہ سے کینس ہے تو student یہ کیا آئے گا 2x کیا آئے گا جی 2x into a سکیر plus a سکیر 2 a سکیر over a سکیر minus x سکیر whole سکیر تو student کیا آئے گا آپ کا دی کہ یہ کیا فائد کیا تھا دی u by dx دی u by dx دیکھیں یہ تھا d u by dx جو ساتھ ساتھ چرہا تھا 2x کو 2 a سکیر سے ملٹیپلائی گیا 4 a سکیر x over a سکیر minus x سکیر whole سکیر تو یہ کہہ گا دی 4 a سکیر x over a سکیر minus x سکیر whole سکیر student یہ آپ کا d u by dx ملٹن ہو چکا ہے student ہمیں d y dx فائند کرنے کے لئے d y by d u چاہیے جو student ہم فائند کر چکے ہیں ہمیں d u by dx چاہیے student جو کہ ہم فائند کر چکے ہیں اب number one کو implies کر کے اس میں values put کریں گے number one میں d y du d u dx کی well put کریں گے اور d y by dx حاصل کریں گے so number one implies that d y by dx is equal to d y by d u into d u by dx d y by dx student d y by d u آپ نے کتنا کتنا فائند کیا ہے یہ دیکھیں one by two into square u one by two into square u d u by dx آپ نے وہ find کیا ہوا ہے four a square x over a square minus x square over whole square تو یہ کیا ہے four a square x over a square minus x square whole square square یہ اس سے cancel ہو گیا یہ اس سے cancel ہو گیا d y by dx student اوپر کیا بچا 2 a square x over اب student u کی value return کریں u کی value return کریں 2 2 سے cancel ہوا u کی value students کتنی ہے ہمارے پاس a square plus x square over a square minus x square تو یہ کیا گا تھی a square plus x square over a square minus x square into a square minus x square whole square student اس step میں میں u کی value جو تھی وہ یہ write تھی ہے ٹھیک ہے student یہ سکیل سکیل روٹ ہے یہ a square plus x سکیل کا بھی ہے اور a square minus x سکیل کا بھی ہے تو یہ کہہ کہہ is d y y d u to a square x over square root a square plus x square over square root a square minus x square into a square minus x square whole square student اس step میں میں کیا کیا نیومینیٹر کا اور ڈیناومینیٹر کا الاغ الاغ سکیل root لکھا student نیومینیٹر اور ڈیناومینیٹر کا الاغ الاغ سکیل روٹ لکھا اب یہ دیکھیں student کہ یہ function اور یہ function دونوں کی base same ہے تو اگر base same ہو تو powers minus ہو جاتی ہے x par m x par n تو یہ کہے گا x par m minus n 9th کلاس میں ڈی 6 کے chapter میں پڑھا آپ نے تو student ان دونوں کی جو powers ہے وہ minus ہو جے گی اس expression کی part 2 ہے اس کی 1 by 2 ہے so 2 a square x over square root a square plus x square into a square minus x square 2 minus 1 by 2 is equal to dy by dx equal to 2 a square x square root a square plus x square student a square plus x square square root ویسے لکھا ان دونوں کی powers کو minus دیا 2 a square x ویسے ہی لکھا square root a square plus x square ویسے ہی لکھا 2 minus 1 over 2 student کیا 3 2 2 a square minus x square par 3 by 2 student یہ تھا آپ کا final answer student امید ہے آپ کو اس question کی جو ہے اچھی طرح سامنے لگی ہوگی کہ یہ ہم نے کیا کیا اور یہ question تقریب ہمارا complete ہو گیا question one کے all parts complete ڈیٹو چکے ہیں آئی student اب ہم اس کا next question number 2 کرتے ہیں جی student آج ہم پڑھیں گے differentiation of implicit function implicit function کیا ہوتا ہے student یہ ہے f x y equal to zero student یہ وہ function ہوتا ہے جس میں x y mix up ہوتے ہیں ان کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے نامنکن تو plus 7 y equal to 3 یہ ایک implicit function لگ رہا ہے مگر بعد میں اس explicit menu convert کر سکتے ہیں ایک کو بتا رہا ہوتی کہ 3 x y plus 3 x y plus y equal to zero student دیکھیں اس میں x y mix ہوتا ہے اس کو تو آپ ہر گز x اور y کو alag نہیں کر سکتے اس لیے ہم جو ہے کہ یہ آپ کا purely implicit function ہے تو ایسا function جس میں x اور y mix up ہوں اسے implicit function کہتے ہیں student یہ آپ کا implicit function نہیں ہے یہ آپ کا explicit function ہے کیونکہ اس میں y اور x alag alag ہیں x ایک طرف ہے y ایک طرف ہے جس میں x و alag alag ہوں یعنی x و right hand میں یا left میں ہوں اور y terms left hand side میں مختصر بات x و terms ایک side پہ left and y terms ایک side پہ ایسے function کو explicit function کہتے ہیں آج میں آپ کو explicit function کا derivative معلوم کرنا سکھاؤں گا اس سے پہلے تھوڑی سی ہرکی سی example number میں دیتا ہوں تاکہ آپ کا concept clear سٹوڈنٹ دردیان سے دیکھے گا ابھی میں question وں کی طرف نہیں آرہا سٹوڈنٹ یاد رکھے گا کہ x کا derivative with respect to x 1 ہوتا ہے مگر یاد رکھئے گا کہ y کا derivative with respect to y جو ہوتا ہے وہ 1 نہیں ہوتا بلکہ derivative with respect to x کیا ہوتا ہے student d y over dx ہوتا ہے پھر student آپ نے example number one اور example two example three پھر میں example four ہوتا ہوں student آپ نے پڑھا derivative of x کہ وہ کیا تھا پار سے multiply کریں پار میں ایک کمی کریں بات ختم نہیں ہوتی جو پار کے اندر ہے اس کا again derivative with respect to x تو 2 minus one x کا derivative to x 1 تو یہ دیکھیں derivative of x square with respect to x یہ کیا بن گیا 2 x but but student میں example number 5 دے رہا ہوں کہ derivative of y square کیا ہوگا student یہ example سمجھنے مدی ہے جو اکثر student ڈبرتی کرتے ہیں دیکھیں student پورا function power میں ہے تو پار سے ملٹی پلائی کریں پار میں ایک کمی کریں یاد رہے آپ with respect to x differentiate کر رہے ہیں بات ختم نہیں ہوتی جو پار کے اندر ہے اس کا again derivative with respect to x اس کا again derivative respect to x تو یہ student 2 minus 1 1 y کا derivative respect to x d y by dx student یہ اس کا derivative ہوگا ایک اور example تو جی کہ derivative of y with respect to y square y square derivative respect to y کیا ہوگا student دیکھیں پورا function آپ کا power میں ہے تو پار سے multiply کریں پار میں ایک کمی کریں بات ختم نہیں ہوتی جو پار کے اندر ہے جو پار کے اندر ہے اس کا again derivative with respect to y کیونکہ اب آپ y square کو with respect to y differentiate کر رہے ہیں تو اب پار کے جو اندر ہوگا اس کا derivative لیں گے وہ with respect to y لیں گے یہاں ہم نے y square derivative with respect to x لیا ہے یہاں ہم نے y square derivative respect to y لیا ہے so یہ کہ 2 2 minus 1 1 y y derivative respect to y student 1 ہوتا ہے تو student یہ دیکھیں کہ y square derivative respect to y 2 y y square derivative respect to x 2 y into dy by dx آیا امید ہے student آپ کو سمجھ لگی ہوگی آئیے ہم question number 2 کا part number 1 کرتے ہیں student question number two کا part 1 ہے آپ نے dy by dx معلوم کرنا ہے اب books سے یہ statement پڑھ سکتے ہیں آپ کو implicit function دیا ہوگا ہے 3x plus y plus 7 student آپ نے dy dx معلوم کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ y کو differentiate with respect to x جو variable denominator میں ہوتا ہے اس کے لحاؤ سے differentiate کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ differentiate with respect to x student یہ کیا ہے کہ dy by dx 3x plus 4y plus 7 equal to 0 dy by dx of 0 dy by dx 3x پہ 4y پہ اور 7 پہ سب پہ کیا ہوگا apply ہوگا تو 3 into dy dx of x plus 4 into dy dx of y plus dy dx of 7 student 0 constant ہے constant کا derivative کا 0 ہوگا میں x کا derivative لیا x کا coefficient تھا اس کو dy dx سے پہلے لکھ دیا میں y کا derivative لیا اس کا جو coefficient تھا 4 اس کو dy by dx سے پہ لٹھ دیا میں nes 7 کا ڈی 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 میں یہ 3 رائٹ میں جائے گا 4 into dy by dx equal to minus 3 next step میں 4 minus 3 کو divide کرے گا تو dy by dx equal to minus 3 by 4 student دیکھ لیں کہ میں نے 3x plus 4y plus 7 dy by dx معلوم کر لیا minus 3 by 4 امید ہے student سمجھ لگی ہوگی آئیے اب ہم اس کا next part دکھیں part number 2 xy plus y scale equal to 2 اس کو بھی آپ نے differentiate کرنا ہے with respect to x آپ نے dy dx معلوم کرنا ہے question number 2 کا part آپ کے سامنے ہے xy plus y scale is equal to 2 یہ ایک implicit function ہے اور آپ نے dy by dx معلوم کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ نے dy by dx point کرنا ہے تو آپ اس کو differentiate کریں گے with respect to x کیوں dy کے denominator میں x ہے تو یہاں ہم کیا لکھیں گے differentiate with respect to x تو یہ کہہ گا student dy by dx into xy plus y square equal to d by dx of 2 اب student کیا ہوگا کہ آپ xy کا derivative بھی لیں گے اور y square کا بھی لیں گے تو یہ کہہ گا جی dy by dx xy plus d by dx y square equal to 2 constant ہے اور constant کا derivative student کیا ہوگا جی zero ہوگا student یہاں دیکھیں x اور y two functions ہیں اور multiply ہو رہے ہیں تو ان کا derivative لینے کے لیے مجھے product theorem لگانا پڑے گا product theorem کیا ہے first function x same as second function y کا derivative with respect to x plus second function y same as first function کا derivative with respect to x plus اس پر لگائیں گے ہم پاور رول پاور رول کیا ہے پار سے multiply کریں پار میں ایک کام کریں بات ختم نہیں ہوتی جو پار کے انسائیڈ ہے اس کا again derivative equal to zero اس step میں میں نے کہا کیا first function x same as second function y کا derivative with respect to x plus second function same as into derivative of first function x with respect to x y square کا derivative لینے کے لیے میں نے پاور رول گیا پاور سے multiply کریں پاور میں ایک کام کریں بات ختم نہیں ہوتی پاور کے جو اندر ہے y اس کا again derivative تو student x into y کا derivative with respect to x dy by dx plus y x کا derivative with respect to x 1 ہوگا plus 2 y 2 میں سے 1 نکالے 1 y کا derivative with respect to x dy by dx equal to zero student جو بغیر dy dx کی term اس کو آپ right میں دے جائیں تو یہ کہہ گا x into dy by dx plus 2y into dy by dx equal to minus y student left hand side left hand side dy by dx common left hand side dy by dx common آ رہا ہے تو کیا رہے گا x plus 2y is equal to minus y student x plus 2y dy by dx x پارٹ نمبر 4 & 5 کیا پارٹ نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 & 2 کیا ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کومیٹس بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کام بھی اپنا کرتا جائیں سٹوڈنٹ ہمیں نیکس لیکچر تک اجازت دیجئے کریں تب تک جی اللہ حافظ بس اکنائی